بہتر مزاروں پہ نہیں نقلی نقلی مزار بنا رہے ہیں ابھی کئی جگہ سے تو فون میرے پاس آ گیا جنہیں کہاں کی بات ہے کہ بہتر مزار نکلے بتا رہے ہیں سنا بہرائی جو میں بہرائی جو میں بہتر مزار ایسی مکاری یہ بہتر مزار ارے میں کہتا ہوں کوئی تحقیق ہے کیا یہ کہاں سے نکل کے آگے کسی عالم کو کوئی خبر نہیں کسی مولدی کو کوئی پتہ نہیں مفتی کے پاس میں کوئی سوچنا نہیں اور جاہیلوں کے پاس لائن سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہرائی جو میں بہتر مزار نکلی ہے اور وہاں میاں مزار پہ آبے زمزم نکل لیا وہاں میاں تیل نکل لیا وہاں دودھ نکل لیا یاد رکھو یہ پیسہ کمانے والے جو لوگ بیٹھے مزاروں پہ یہ ایسی افوائے وہ چھوڑ دیتے ہوا میں کہ جاہل چلے آنگے در کمائی ہو جائے یہ چھوڑتے ہیں میسج عوام میں جاہل جو بیٹھے ہیں میاں میاں یہ کھیر چٹا یہ کھیر چٹا اور ہنڈیا چٹا جو بیٹھا یہ کر رہے آئے انکام ہوگو اچھا ایسی بات اڑانے کے لیے کئی نیٹ پیٹ پیٹھانے نہیں ضرورت نا کچھ بھی نا دو چار عورتوں سے کہہ دو دو چار عورتوں سے کہہ دیا کہ ہم مجال لکھ رہا ہے کہ للی کچھ سنا بھی آئے کہ اپنے بیرائت میں بہتر مجال لکھ رہے ہیں کیا میں نے تو خواب نہیں دیکھا تھا ہوتی نا میں تو کہہ ہی نہ رہی تھی کسی سے میں کہہ رہا ہے ایسے میاؤں کو ہوشن ہونا چاہیے جو یہ فرضی قبر بنا منا کے لوگوں کے عمال اور ایمان بر 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 بات کرتے ہیں یہ خالی قبر بنانا جس میں کوئی دفن لیاکار نہیں کیا گیا ہو مسئلہ یہ شریعت کا خالی قبر بنانا اسلام میں حرام 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 ہے اور یہ خالی قبر ہے جو ہیں مجھے تو خوب پتا ہے یہ گھروں میں بہت نکلتے بتائیں ہیں مجال کئی جگہ میرا جانا ہوا کئی جگہ تو میں نے دیکھا کہ حجرت ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ حجرت مجال ہے مجال ہے یہ مجال کس کا کہ یہ ایٹک میٹک لکھ رہا ہے ایٹک میٹک ایٹک میٹک لکھ رہا ہے تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا تو وہ خام میں ہم سے روز کہہ رہا ہے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مزار نکلتے ہیں ایٹک میٹک تو یہ سب نکلتے بھی جاہلوں نہیں کسی مولوی کے گھر کوئی اپنے آپ سے مزار نہیں نکلا کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ دنیا کے اندر مولوی اور محدث مفتی بھی تو ہیں کسی گھر کوئی مزار میں نکلا تمہیں کہیں شیطان تو دھوکہ نہیں دیتا ہے خواب میں آکے قرآن کہتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُفُ النُبِير بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کسی بھی طرح سے دشمنی کر سکتا ہے اور اس طرح سے خوابوں میں مزار دیکھ کے مزار بنانا حرام ہے یہ بے شک بے شک یہ نہیں بنا سکتے آگے ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری رشتداری میں ہماری رشتداری میں اچھا یہ کام یہ بھی آزرکھو جننات بھی کرتے ہیں یہ کام تو آپ میں سوچنا ملتی بھی ہے یہ حرکت جننات کی بھی ہوتی جننات میں جننات جو حرامی قسم کے ہوتے ہیں نا شیطان قبیص وہ اپنے مزار بنوا لے دیں لوگوں سے وہ خوابوں میں آگے کہہ دیں کیونکہ ان کو طاقت دیا اللہ نے وہ تو نیک بن کے وہ داڑی لگا کے وہ توبی بوبی بوڑھ کے سوڑ کے آ جاہاں ہیں کہ ہمارا مزار بنانا ہم بلی ہیں یہاں بہت دینوں سے رہ رہے ہیں تمہارے یہاں پہلے مزار توڑ دیا ہمارا یہ بنائے بیٹھا ہماری بشتداری بنوائے لے رہے تھے ایک جواب تو مجھے پتہ لگا تو میں نے منا جرہا میں نے کہا یہ تو حرام ہے نہیں بن سکتا اور ہم مزاری فرضی بنائے کیوں ہمارے پاس تو کلیر کا مزار اجمیر کا مزار بنداد معلم مزار ہمارا ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے اور آج بھی اعلان کر نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے با سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تقدیر دیکھی سبحان اللہ ہم گہرے تھے ہمارے پاس کلیر کا مزار بغداد کا مزار اجمیر کا مزار اور ہمارے پاس سب سے بڑا مزار تو مدینہ میں مصطفیہ کا مزار سبحان اللہ ہم جس کے بارے میں بریلی کا امام کا سارل یہ کہتے ہیں کانپے کے بگرو تجا تمہیں کرو رو درود سبحان اللہ کانپے کے بگرو تجا تم پہ کرو رو درود تیب کی شمس تہا تم پہ کرو رو درود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا پڑھنے میں تو پڑھ رہا ہوں میں تو جی جی بہت اچھے دردان شمس تہا تم پہ کرو رو درود تم پہ کرو رو درود اچھا ایک بات دور بتا دوں جو انہوں نے کہہ دیا یہ جو کرو رو ہیں محمد ربی کرو رو کرو رو جو ہے نہیں یہ ایسے نہیں ہے پہلے سلام پڑھے کرے تھے پہلے سلام پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ لیکن تھانہ بہون کا تھانہ بھی رو گئے لگا رو گھریا رو گھریا ancرiale نا نوتے گا قاسم رو گھریا کہ نہیں پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا نہیں بڑھا جائے گا یا نبی سلام علیکہ برعیلی کے مان کو جلال آ گیا برعیلی سے بولões اٹھے گے تو ایک روگ نے چلا ہے اب ہم کہیں گے مصطفیٰ جان رہے امت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بہت اللہ سبحان اللہ بہت اللہ لاکھوں 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 گئے مگر تھا نبی بھی تو شیطان کے برابر دیں حرام نہیں ہے یہ بولے گے ہم روگیں گے برے لی گئی امام کو جلانا گیا برے لی شریف سے پکار اٹھے کہ سلام پڑے اللہ کے بعد ہم یہ کہیں گے کہاں پہ کیپ دلو تجا تم پہ کرو درود تیب کے شمس و دعا تم پہ کرو درود مہبان سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے ہو گئے یہاں سے کرو کرو کروڑ ہو گئے سبحان اللہ کتنے ہو گئے کرو کروڑ ہو گئے لیکن سننے ہو گا عشق قربان جائی آلہ حضرت کے پہلی کے امام با قلم تھما نہیں اور وہی سے کے اٹھے ہم غریب ہو گیا آقا پہ بے حد درود مہبان سبحان اللہ آقا پہ بے حد درود اور یہ جو جا رہی ہیں نا مزار اوپے کو کوئی منت انت نہ آئے نہیں یہ جا رہی ہیں ٹیل لے کی نہیں اب دو ایک کونی امار ہی ہیں دو ایک لگوائی ہیں کسی سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہاں 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 اوکے وہ حنیمیہ کا اور روز ہو رہا چھٹیا لانچ چھٹیا بھی کر رہی ہے اچھے ایک حرامی پن دانت مدھ نکالا بیٹھ کے زیادہ نہیں ایک حرامی پن اور بہتین اور تم نے ٹٹا ہوا بھر ہوا وہ یہ ہے کہ مطلب آدمی کوئی چیز لا کے دے گا تو اس کے لائے وے میں ہزار کمی نکالے گی پھیر کے آو ایسا لا دیا دوسرا لا کے دیو وہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ یوں کر رہے ہیں یہ کہ یہ بس سے میں کہہ دے گا لے تو ہی لیے یہ اب تم کہہ دو یہی بچا رہی تھی یہی بچا رہی تھی اب تم تو کھیت پہ لگا رہے ہو پانی اور یہ ٹانے میں گھوم رہی ہیں صاحب سمال کے مارکیٹ میں اور اتنی مسکرہ کے اتنی مسکرہ کے بات کبھی اپنے آدمی سے نہیں کری ہوگی جیسی مسکرہ ہٹ کے ساتھ دکندار سے بات ہو رہی ہے صاحب سمال کے ہاں یہ ہسی کی بات نہیں ہے اور پتہ لگا کہ اگر موقع لگ گیا تو للی جو گھر میں جوان بیٹھی تھی اسے بھی سنگ لے گئی اپنے آپ بھی گھوم رہی ہے للی بھی گھوم رہی ہے اور للی کا اگر ٹک پڑ گیا تو وہ کسی سے اپنے حساب سے سیٹنگ میں ملا گیا یہ رستے میں کون نمبر لیئے یہ دیئے اپنے آپ آرام سے ہلو ہلو ہوتی نہیں یہ بات میں یہ نوٹنکی ہو رہی ہے انہیں روکو بے شک ہم مزاروں کی مخالف نہیں ہیں لیکن ہم نوٹنکی کے قلبی مخالف تھے آپ بھی مخالف ہیں پتہ لگے مزاروں پر عرص ہو رہے ہیں تو وہ شکشلی آ رہے ہیں تو پتہ لگا کہ ٹھینہ پر بھی نہ آ رہی ہیں تو تاج بگو آ رہے ہیں تو پھنہ کا بالا آ رہے ہیں پھنہ کا بالا آ رہی ہیں ہمیں نوٹنکی ہو رہی ہیں بیٹھ کے تو نام کیا رکھا عرص ہو رہے ہیں میاں کا عرص یہ عرص ہو رہے ہیں ان بھانگڑوں کا نام عرص رکھا تمہیں اسلام اس چیز کا قائل ناکل تھا ناج ہے اور یاد لکھو اس کا کندن کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم اس کے قلبے شریک نہیں تھے آج بھی شریک نہیں ہے اور اس چیز کا نام نہیں ہے مزار پہ جا کے پرانے کرین پڑھا جائے وہاں برنات خوانی ہو وہاں تقریر ہو یہ اُس ہے اگر وہاں بدلہ میں بازی ہوتی ہے اور تو وہاں حجوم لگا ہے مقابلے ہو رہے ہیں تو یہ حرام کاریا ہے یہ مکاریا ہے یہ یاریا ہے ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن میاں بائیکارٹ کرے کون اب تو کمیٹی بن جاتی ہیں کمیٹی بن جاتی ہیں وہ کمیٹی بنا بنا کے بلا کریں بڑے بڑے کبال اور ناج گانے کے لئے اور تیارین وہ یوں کہ وہ چندہ ہو جاتا صحیح کر دیں یہ جو حرام خور بیٹھے ہیں نا پیٹ لیے وہ جیسے مشقیز ہیں تو یہ کھا گئے لوٹ کے لوگوں کو اور دہالی گل لیکن جاتے ہیں اللہ والے کو بدنام کیوں کر رہے ہیں اور یہ ہی نہیں وہ دیکھے اجمیر شریف میں تو داڑی کٹائے ہوئے بیٹھا آرام ہوئے داڑو داڑی کٹی ہوئی اور آرام سے بیٹھا اور اتنا بڑا نلائق و مردود و نہنچار و مکار و ایار و بکار ہے وہ کہ خبیر سنی تک بھی نہیں ہے سنیوں کو مخالف ہے وہ زلیل اور اجمیر شریف کی ترقادت بیٹھا پڑا ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں ہم اگر اجمیر شریف یا کلیر شریف جاتے ہیں تو تمہاری ہاتھ رکوانیں نہیں جاتے ہیں درگاہ بھی یوں جاتے ہیں کہ اگر ولی کامل کی نگاہ بھی ہم پہ اٹھ گئی ہمارا پھیلہ پھار ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نارو اے تکدیر نارو اے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ خواجہ غریب نماز فیضانِ صادر علی الدین کلیری نارو اے تکدیر نارو اے رسالت جس مزار پہ دیکھو تو اپنے ٹھیل لگا پلامی آؤں گا